بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو گائے رپیٹ ہو جاتے ہیں بار بار جانور ہیٹ میں آتے ہیں یہ بھی گائے آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور اس جیسے جتنے بھی آپ کے پاس جانور ہیں جو بار بار ہیٹ میں آتے رہتے ہیں گبر نہیں ٹھہرتے آپ ان کو اے آئی کرواتے ہیں یا پھر بل سے کرواتے ہیں وہ بار بار رپیٹ ہوتے رہتے ہیں ان کا علاج بتایا جائے گا ویڈیو میں آپ کو ایک دیسی ٹوٹکا بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک انجیکشن بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جانوروں میں یہ مسئل نہیں ہوگا اور آپ کے جنور رپیٹن نہیں ہوں گے تو کافی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم نے وجوہات پہ بھی بنائی ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں تو آج دوستوں نے کہا تھا کہ پریکٹیکلی اگر آپ کے پاس کوئی کیس ایسا ہو تو آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تو آج میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو کارنلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھئے گا ویڈیو میں آپ کو دیسی نسخہ تیار کر کے جنور کو دیکھے اور جنور کو کراس کروا کے اور کتنا وقفہ رکھنا ہے ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں یہ آپ کے سامنے جی انجیکشن ہے کنسپیٹال ہے یہ آپ کو تقریباً جو پانچ سو دس کا اتنے کا ملے گا یہ آپ نے فائیو ایم ایل لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جی سامنے ہے انجیکشن یہ ابھی ہم نے جنور ہیٹ میں ہے یہ جو گائے آپ کو نظر آ رہی ہے بلیک والی یہ ابھی ہیٹ میں ہے یہ دو دفعہ ریپیٹر ہو چکی ہے تو اس پہ یہ ٹوٹکا کر رہے ہیں اس کو یہ لگایا جا رہا ہے انجیکشن پہلے بھی کافی لوگوں نے یہ کیا ہے ہم پہلے بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ ایک دوست کی تھی گائے اس کو یہ پرابلم تھا تو پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں اس کا ریزلٹس ماشاءاللہ سے نائنٹی پرسنٹ سے اوپر اوپر آتے ہیں تو آپ کے جنوروں میں بھی اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو انجیکشن کنسپیٹال ہے یہ آپ نے فائیو ایم ایل جس دن جنور ہیٹ پہ آ جائے کراس کروانے سے یا آرٹیفیشل انسیمنیشن یعنی مسنوعی جو تخم ریزی ہے وہ کروانے سے آپ نے تقریباً کوئی دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے آپ نے یہ انجیکشن پہلے لگا دینا ہے کچھ جو لوگ ہیں وہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں لیکن وہ جلدی کی وجہ سے جیسے ہی وہ اے آئی کرنے آتے ہیں فور انجیکشن لگا دیتے ہیں لیکن اس کو آپ نے کوئی تین گھنٹے جو ہے اس کا وقفہ دینا ہوتا ہے یہ آپ نے انجیکشن لگا دینا ہے ابھی آپ کو یہ انجیکشن فائی ایمیل سرنج میں بھر لیا گیا ہے یہ جانور کو لگا کے پھر جانور کو کراس کروا کے پھر اس کو دوسرا جو دیسی ٹوٹکا ہے وہ یوز کر کے اس کو دے کے پھر آپ کو ہر چیز دکھائی جائے گی یہ آپ کے جی سامنے اس جانور کو لگا دیا گیا ہے تو ابھی یہ چار گھنٹے ریسٹ کرے گی چار گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے تین سے چار گھنٹے دو گھنٹے تو منیمم دو گھنٹے تو آپ نے کروانی ہے اس کے بعد اس بول سے اس کو کراس کروایا جائے گا اس بول سے اس کے بعد اس گھاہ کو ہم کراس کروائیں گے تو کراس کروانے کے جو بات جو دیسی نسخہ ہے وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ چار گھنٹے کے بعد اس کو بول سے کراس کروا دیا گیا ہے پوری ویڈیو جو کراس والی ہے وہ نہیں دکھائی گی اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی تو اس بول سے گھاہ کو پھر کراس کروا دیا گیا اچھا بات ہو رہی تھی کہ اس کے وجوات اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب جانور کو بے دریغ ونڈا استعمال کروائے جاتا ہے نا اس وجہ سے بھی جانور نہیں ٹھہرتے اور ساتھ میں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جانور کو ہم آکسی ٹوسن انجیکشن لگاتے رہتے ہیں اس گھاہ کو بھی جو انجیکشن ہے یہ جو دودھ والا یہ لگتا تھا اس وجہ سے یہ بھی دو دفعہ ریپیٹر ہو چکی ہے اور اس کو ونڈے کا بھی اچھا خاصہ زیادہ استعمال کیا گیا تھا گائے کی صحت سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ گائے ریپیٹر ہو گی تو آپ نے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو یہ کراس کروانے کے بعد پھر ہم آتے ہیں جی نسخے کی طرف اور یہ نسخہ آپ نے جیسی گائے کراس ہوگی تھی اس کے بعد یہ نسخہ دینا ہے اس میں یہ آپ کے پاس جی ایک پاؤ آپ نے لینا ہے جو مہندی ہوتی ہے مہندی یہ پاودر یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھے کرانا سٹور سے یا پنساری سے مل جائے گا یہ آپ نے ایک پاؤ لینی ہے مہندی ٹھیک ہے یہ پانی میں ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اسے ہلانا ہے مکس کرنا ہے یہ مکس کر کے جنور کو دے کے جیسے ساری چیزیں آپ کو دکھائے جائیں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیں یہ ابھی تیار ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تیار ہوتے ہوئے آپ نے جب جنور کو کراس کروا دیا ہے یا پھر آپ نے اس کی اے آئی کروا دی ہے یہ نسخہ آپ نے استعمال کروا لی ہے اس کے بعد آپ نے جنور کو جو ونڈا ہے وہ بھی روک دینا ہے اگر یوز کر رہے ہیں تو گرم کوئی چیز وہ آپ نے نہیں دینا ہے جنور کو جو دودھ والا انجیکشن ہوتا ہے دودھ اتارنے والا یہ آکسی ٹیسن یہ آپ نے بالکل بھی جنور کو نہیں لگانا اس وجہ سے جو آپ کے اتنے اچھے جانور ہوتے ہیں وہ ریپیٹر ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کو کسابوں کے ہاتھوں دے دیتے ہیں ایسے ایسے نسلی جانور ہوتے ہیں جو مالک جب وہ ٹھہرتے نہیں ہیں پریگنٹ نہیں ہوتے پھر اسے مجبوراں وہ بیچنے پڑتے ہیں یہ ایک پاؤں مہندی لی گئی ہے اس میں پانی میں اسے اچھی طرح سے حل کر لیا گیا ہے اور ساتھ میں اس میں تھوڑی سی جو لسی ہے یہ آپ کے سامنے یہ بھی کوئی پائیک بنتی ہے اس میں یہ ڈال دی گئی ہے یہ لسی ہے جو جب دودھ میں دئی لگا جاتی ہے تو دئی کو ریڑک کے اس میں سے گھیہ لگ کر کے جو لسی بنا جاتے ہیں آپ لوگ سارے سمجھتے ہیں یہ اس میں لسی ڈال دی گئی ہے اور یہ لسی ڈال کے اس کو پھر مکس کریں گے اچھی طرح سے اور مکس کرنے کے بعد پھر اس میں آپ نے لینا ہے جی سرسوں کا آئل جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے یہ آپ نے سرسوں کا تیل جو ہے وہ ایک پاؤ سے لے کے آپ نے آدھا کلو تک اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو جانور دودھ دے رہا ہوتا ہے اس میں اگر آپ مشک کافور کی ٹکیاں دو استعمال کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ کم کر جاتا ہے جو کھار ہے سو گرام اور کلمی شورہ سو گرام وہ بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کو ہم نے صرف یہ جو آئل ہے یہ سرسوں کا یہ ہی استعمال کروایا ہے یہ سرسوں کا آئل اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے جو کھار کلمی شورہ اور مشک کافور کی ٹکیاں وہ ہم نے استعمال نہیں کروای اگر آپ کے پاس بہت ہی کوئی قیمتی جانور ہے جس کا دودھ تھوڑا کم ہے یا دودھ کی آپ کو پرواہ نہیں ہے تو آپ اس میں دو ٹکیاں مشک کافور سو گرام کلمی شورہ سو گرام آپ جو کھار بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بڑا پکا پیڈا ایک نسخہ ہے وہ پرگنٹ کروانے کے مطلب کراس کروانے کے آپ نے فورا بعد جانور کو دینا ہوتا ہے تو ابھی جناب یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے تقریبا اب آپ چلتے ہیں جانور کی طرف گائے کی طرف اس کو دے کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بتایا جاتا ہے وہ جانوروں کو استعمال نہیں کروا جاتا ہے یہ ایسے باتیں ہوتی ہیں اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ جو پہلے جو پی نسخے ہم نے اپلوڈ کیے تھے جیسے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو اس کو پریکٹیکل کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیا جائے یہ اچھی طرح سے اس کو مہندی کو ایک پاؤ مہندی تھی پانی مجھ سے حل کر کے ایک پاؤس میں لسی ڈال لیا اور ایک پاؤس سے لے کے آدھا کلو تک اس میں جو سرسوں کا آئل ہے وہ ڈالا گیا ہے یہ کراس کروانے کے فوراں بعد ہم نے اسے دے دیا ہے جانور کو دیا جا رہا ہے نال کے ذریعے اگر آپ کو اسے ڈرچنگ آنے ہیں تو آپ اس سے بھی دے سکتے ہیں تو جب آپ نے جانور کو کوئی بھی چیز دینی ہوتی ہے لیکوڈ والی تو آپ نے جانور کی جو زبان ہوتی ہے وہ نہیں پکڑنی ہوتی کیونکہ جب اگر آپ زبان جانور کی پکڑتے ہیں تو جانور کا جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس میں یہ لیکوڈ جانے کا خلصہ زیادہ ہو جاتا ہے جس سے جانور کو اتھم گرہ لگ سکتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے تو پھر میں اگر اگر تھوڑا سا آپ کو اس کا ویڈیو کا خلاصہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جانور کو جتنا بھی یہ شربت بنا تھا یہ آپ نے دے دینا ہے اور جو انجیکشن تھا وہ آپ نے جانور کو کراس کروانے سے یا اے اے کروانے سے کوئی دو تین گھنٹے پہلے آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانور کو کراس کروانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ نہیں کرنا کہ جیسے ہی آپ اس کو انجیکشن لگایا اور فوراں آپ اس کو کراس کروا دے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کا جو ہیڈ سائیکل ہے وہ بھی آپ نے چیک کرتے رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ جانور کو آپ بہت ٹائم پہلے جیسے اس کا ہیڈ سائیکل شروع ہوتا ہے آپ کراس کروا دیں یا پھر اس کا ہیڈ سائیکل ختم ہو گیا ہو تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کراس کرواتے رہیں یہ سسٹم بھی آپ نے نہیں کرنا یہ جناب گائے کو جو نسخہ یہ دے دیئے گیا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آپ کو ریزلٹس دیکھائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ پرینگنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی